رازدانی دہردون سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں ایش ٹی ایف نے اسی ہزار روپے کی نکلی نوٹوں کے ساتھ چودہ ہزار روپے کے بینا کٹے ہوئے آدھر نرمیت پانس سو روپے کے نوٹ اور انی سامان برامت کیا ہے ایس ایس پی نونید بھولر نے بتایا کہ سوچنا ملی تھی کہ پٹیل نگر علاقے میں توہاری سیزن کو دیکھتے ہوئے بڑے پیمانے پر نکلی نوٹوں کی بازار میں چلانے کی ساجس رچی جا رہی ہے جس کے بعد پولیس نے ایک ریسٹراؤں میں چھاپا مارا جہاں پولیس نے نکلی نوٹوں کا کاروبار کر رہے لوگوں کو پکڑا پولیس نے لیپ ٹاپ پرنٹر اور بھاری ماترہ میں کاغذ جیسے نکلی نوٹ بنانے کی سامانگری برامت کی ہے سادھ پولیس اس معاملے میں جانچ کر رہی ہے کہ یہ اتنے سمیہ سے یہ دھندہ چل رہا ہے دہردون سے بیورو چیف اب نشکپتہ کی ریپورٹ ہی اس ٹیپ کے دور آرسٹ کیا گیا ہے ملکہ میرٹ چکو دیش کے رہنے والا ہے الگ وقت سات ماہ سے ہاں بھیل چل ان کے اپنے بریکٹ میں رہا تھا اور اس کے دورہ یہ اس جانکاری ملی تھی کہ یہ کچھ نکلی نوٹ جہاں بجار میں چلا رہا ہے تو کچھ نکلی نوٹ جہاں بجار میں چلا رہا ہے تو کچھ نکلی نوٹ جہا رہا ہے کل گاتری کو اس کو ارسٹ کیا جائے اور اس کی کسٹڑی سے اسی ایزار کے آرخواس ہو کے نکلی نوٹ برامت ہوئے اس کے اطریق تک کچھ نوٹ جن کی ابھی پٹنگ نہیں ہوئی تھی اور سے پرنٹ ہوئے ہیں وہ برامت ہوئے ہیں اور پرنٹر اور اس کے ساتھ جو بہت ایسیسریز ہیں نوٹ چھاپنی بھی وہ اس کے پاس سے برامت ہوئی ہیں تو یہ کار میں لکھتے جا رہا ہے اور اس کے اطریق تھی اپنے فلیٹ میں فرجی کال سینٹر بھی چلا رہا تھا جس میں کہ یہ لوگوں کو فون کر کے ان کو جوب دینے کے نام پر ان سے بنگا سوڑ سے دو زر تک اپنے ایک آنڈ میں ٹھاسر کروا لیتا تھا اور اسے سامن میں دوزہ بائیس میں سیکٹر پائیٹ انسویشن مارڈا سے یہ فرجی کال سینٹر کے سامن میں دینے بھی جے جا چکا